اسلام علیکم ویورز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک کے سپورٹ نیوز یوٹیوب چینل اور اسٹم ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کپ کے مناظر ہیں جو کہ پاکستان کپ اوڈیا ہی کھیلا جا رہا تھا اور اس میں سٹارٹ سے ہی لے کے اینڈ تک یہ ایک دلچسپ چیز تھی کہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا کہ پاکستان کپ کے سمی فائنل میں کون کون سٹی میں جائیں گی لیکن جس طرح دیکھا جائے تو ناؤدرن ناؤدرن پنجاب ساؤدرن پنجاب سینٹرل پنجاب سندھ بلوچستان اور خیبت پختنخواہ کی ٹیموں نے اس میں حصہ لیا تھا اور سم نے اپنے برابر کے میچز ون کیے تھے اور اس میچز کے ون کرنے کے بعد لاس میں جب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کیا ہونا ہے تو تب ناؤدرن اور ساؤدرن کے درمیان ایک میچ تھا اور اس میچ میں ساؤدرن پنجاب نے ناؤدرن پنجاب کو شکست دی اور سمی فانل میں اپنی جگہ بنا لی اور سمی فانل میں جہاں سنٹرل پنجاب اور ساؤدرن پنجاب اور اس کے بعد خیبر پختنخواہ اور بلوچستان نے اپنے ٹرم بیک کیا اور سمی فانل میں اپنی جگہ بنائی اور اس کے بعد جس طرح بلوچستان اور خیبر پختنخواہ تھی درمیان ایک سمی فائنل ہوا اور سنٹرل پنجاب اور ساؤدرن پنجاب تھی درمیان ایک سمی فائنل ہوا جس میں ساؤدرن پنجاب کو شکست ہوئی اور بلوچستان نے اس میں فتح حاصل کر کے فائنل میں جگہ بنائی اور اس کے بعد جہاں دوسری طرف دیکھے جائے تو بلوچستان نے خیبر پختنخواہ کو شکست دی اور فائنل میں اپنی جگہ بنائی اور اس ٹورنمنٹ سے یہ پی سی بی کی طرف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافی ینگسٹر پلیئر جو ہیں وہ اپنے پاکستان میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے اور پاکستان سپر لیگ میں بھی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں ان ینسٹروں میں جو سب سے آگے دیکھے جائے تو بیٹنگ لین میں اگر ہم نظر گماتے ہیں تو طیب طاہر ہیں اس کے بعد شرجیل خان ہے اسے بعد سینئر پلیئر بھی کافی ہیں جنہوں نے اپنے اس ٹورنمنٹ میں اپنا لوہا منوایا جس میں احمد شہزار بھی آ جاتے ہیں عمر اکمل بھی آ جاتے ہیں حیدر علی نے بھی کافی اچھی پرفومنس کی ہے اور بقایا جتنے بھی اس ٹورنمنٹ میں جنہوں نے بھی پارٹی سپیٹ کیا ہے اس میں وہ سب نے کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بنائی اور بہت اچھا پرفوم کی ہے اپنے ٹیم کی جانب سے لگے اگر پی ایس ایل کے حوالے سے بات کریں تو اس میں جو سامنے آنے والے پلیئر ہیں جو پاکستان کب سے یہ پرفومنس ان کی نظر آتی ہے کہ پی ایس ایل میں وہ بہت اچھا پرفوم کریں گے اس میں طیب طائر ہیں اس کے بعد محمد عرفان خان نیازی ہیں اور کافی ایسے یونکسٹر پلیئر ہیں حسیب اللہ ہے اور وہ کافی ایسے ہیں جس میں احمد شہزاد نے بھی کافی اچھی پرفومنس کی ہے سینئر پلیئروں میں اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یاسر شاہ بھی ہیں اور حیدر علی شرجیل خان جنہوں نے ابھی اس ٹائم پہ نیوزی لینڈ کے خلاف بھی اپنی جگہ بنائیے جو کہ اوڈیا اور ٹی ٹرنٹی ہونے والے ہیں تو ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان لوگ کھیلنے کا موقع ملے اور بہت اچھے پرفوم کریں اس ٹائم پہ یہ ٹورنمنٹ سنٹرل پنجاب نے اپنے نام کیا اور اس فائنل ٹرو ٹو 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 ٹی ٹی جو فائنل ہے پاکستان کا پچا وہ سنٹرل پنجاب نے اپنے نام کیا اور یہ سنٹرل پنجاب میں کافی بڑے بڑے نام تھے اور ان نام کے ذریعے جنہوں میں فائنل میں احمد شہزاد نے بھی بہت اچھا پرفوم کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پاکستان کب سے کتنے پلئر آگے جاتے ہیں اور اپنی ٹیموں کے لیے چاہے پی ایس ایل میں کھیلیں یا پاکستان میں کھیلیں تو کتنا اچھا پرفوم کرتے ہیں اور یہ پی سی بی کے لیے ایک بہت اچھا ٹورنمنٹ تھا جن میں انہوں نے بہت اچھے اچھے پلئروں کو سامنے لائے اور دنیا کو بتایا کہ یہ پاکستان کے بہترین پلئروں میں سے ہیں امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ بہت پسند کریں گے اور اس طرح کی ویڈیوز اور کافی انٹرنیشنل پلئروں سے آپ کی بات چیت بھی کروائیں گے ہمارے ایک اے سپورٹ نیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعوی میں یاد رکھیں پاکستان زندہ باد اللہ حافظ